آئینہ بجٹ میں ٹیکس گزاروں کو رلیف دینے کی سفارشات تیار کر لی گئی ذرائع کے مطابق آئینہ بجٹ میں کریڈٹ کارڈ اور ایٹی ایم کارڈ پر ویڈھولڈنگ ٹیکس فتم کرنے کی تجویز زیرک اور ہے پانچ لاکھ روپے مہانہ کی ٹرانزیکشن کا ڈیٹا ایف بی آر کو فراہم نہ کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے وقاس عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وقاس عظیم بتائیے گا اس بارے میں مزید جبیلکل فیڈرل بورڈ ایف ریویڈنگ نے وفاقی بجٹ دوہزار اکیس بائس کے تیاری شروع کر دی ہے اور اس سلسلے میں جو آئندہ بجٹ ہے اس میں یہ تجاویز دی جاری ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ٹیکس رلیف ہے جو موجودہ ٹیکس گزار ہے ان کے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے بلکہ ان کو رلیف فراہم کیا جائے اس سلسلے میں ایف بی آر نے جو تجاویز تیار کی ہیں اس میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ وفاقی بجٹ میں ایسے سارفین جو کہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہیں یا پھر ایٹی ایم کے ذریعے اپنی ٹرانزیکشن کرتے ہیں ان کے اوپر ویڈھولڈنگ ٹیکس لگے ہوئے ہیں جو کہ بہت غیر ضروری ہیں جس کی وجہ سے بینک سارفین کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑھ رہا ہے ایف بی آر نے یہ تجویز دی ہے کہ آئندہ بجٹ میں ایٹی ایم کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کے اوپر جو ویڈھولڈنگ ٹیکس لگایا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے یا پھر اس کی شرح میں کمی کی جائے اس کے ساتھ یہ بھی تجاویز دی گئی ہیں جو کہ جو کاروباری افراد اپنے کریڈٹ کارڈ یا پھر ایٹی ایم کے ذریعے کاروباری ٹرانزیکشن کریں گے ان کے اوپر بھی ویڈھولڈنگ ٹیکس کی شرح کو کم کیا جائے گا تاکہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس لئے میں ایف بی آر کے چیئرمین آسم احمد نے بھی اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ آئندہ بجٹ میں ٹیکنالوجی اور آٹ آف تا باکس سولوشن جو ہیں وہ ان کے اوپر جو تجاویز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ایمپلیمنٹ کی جائیں گی اور ایسی تجاویز لائے جائیں گی جیسے سارفین کو خاص طور پر جو ٹیکس گزار ہیں جو ٹیکس نیٹ میں ہیں اور ویڈھولڈنگ ٹیکس کے غیر ضروری بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں ان کو ریلیف فرام کیا جا سکے جی ٹھیک ہے وقا سزیم بہت شکریہ آپ کا